موسیقی ساتھ می بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں گا تاکہ میرے آنے والے ہر نئی ویڈیو کوئی نوٹرکیشن آپ تک بہن سکیں تو آج کی ہماری ریسپی ہے گوٹ ہیڈ کڑی یعنی کہ بکرے کی سیری اور یہ بہت زیادہ پرسند کی جاتی ہے پنجاب کے ایریے میں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی میرے گوٹ ہیڈ لیے یہ تقریباً دو ہے تین میں نے میڈیوب سیسی کے پیاس لیے اور دو ٹماٹر اور تقریباً دو تیری انچ کا میں نے ادھر کر ٹکڑا لیے اور چار سے پانچ گارلک لوپس یعنی لیسن کی جوئے اور سپائسیز میں تقریباً وانٹے بسپون نمک وانٹے بسپون لال مرچ ہافٹے بسپون ہلدی ہافٹے بسپون گرم مسالہ اور ہافٹے بسپون سوکا تھنیا پاوڈر اور ہافٹے بسپون ہے میرے چلی گرشت یعنی دادر میرچ تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں میں پریسر کو کلوں گی اور اس میں میں کوکنگ آئل کروں گی تقریباً چار سے پانچ ٹی بسپون ہافٹے بسپون ہافٹے بسپون گی شناہ ملتون پاوڈر � ہافٹے چلی بنسپون ملتون دا ملتون میرے چیز پیدا جس اب چیز یہ جو ریسپی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بڑی سیکرٹ ریسپی ہے یہ پشاوروائل سائیڈ پہ اس طرح سے بنایا جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کا بنتے ہیں ہم ایسے تکریبا تھوڑا سا کلرس چین ہونے تک اس کا کلر چینج ہونے تک میں اس کو زرہ سے ہی مون ہوگی پتری بار ایک سے دو میٹھٹ یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہمیں اسی طرح کا کلر چاہیے اور اب میں اس میں سپائس سے اٹ کر دوں گی یہ جو سکتے ہیں یہ جو سکتے ہیں میں اس کے ساتھ چمچھ ہوں گے سکتے ہیں اس کے ساتھ سکتے ہیں اب میں اس میں پانی ڈالوں گی اس میں ہم نے تنا پانی ڈال لیں کہ یہ گوش کے لیجے تکریبا اب میں 3 سے 4 چینیوں تک ہم اس کو پکائیں گے اور پریش ککر سے اس کو سکتے ہیں اس میں دوستوں ہوں گیا ہم اس کو پیٹھو اتاوڑنے لگی ہوں اب ہم لیچے آگے لنے لیگ اور جب نیم تو ماش מאלہ بہت پیاری لگگری ہے اور میں ہمیں چک کر دیں زبردست بھیکت بھیکتنے اور خوشبی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے دوستر یہ میں نے ایک دفعہ پشاوڑ میں کھائی تھی تو یہ ان کے سیکرٹ ریسپی تھی اور بہت ہی مزیکی تھی آپ ضرور پڑائے کیجئے انشاءاللہ آپ تو بھی پسند آئے گی اب ذرا جس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کا گھیجہ باہر آجے گا تو پھر ہم اس کا شوربہ بنانے کے لیے اس میں تھوڑ سا پانی آٹ کریں گے جی دو سے تین منٹے ہم اس کو ہو گئے بس اب اس کا تقریباً ایک سے دو منٹ تک اس کا جو آئل ہے وہ بہر آجے گا اور اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہماری جو سیری بھون کے ریڈی ہوگی ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسی کھا لیں یا چاہیں تو اس کا شوربہ بنا لیں تو ابھی مزید اس کو بے دو سے تیری منٹ ہو اور بھونوں گی تو دیکھیں اس کا آئل نکلنا شروع ہوگی ہے تو یہ علامت ہے کہ ہماری سیری بھون گیا اور آپ جگہیں کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں تقریباً ایک لاز پانی ڈال دوں گی تھوڑا سی گریوی بنانے کے لیے بس اتنا صحیح اس کا میں نے زیادہ نمبر شوربہ نہیں ہی بنانا اس لئے میں اس میں اتنا صحیح پانی ڈالوں گی اب اس کو تقریباً دو سے بھونے لانے تک یہ پکے گا جب تک اس کا پانی پکتے ہیں اور ساتھ میں اسے 4-5 ہری مرچے ڈال دوں گی تو دوستو اب میں چلا بند کر دوں گی ہمیں جتنا شوربہ چاہیے تھا یہ اتنا ہے بلکل بن گیا ہے اب میں اس میں کسوری میتھی ڈالوں گی اس سے بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ بھی آتا ہے وہ ڈائجسٹ کرنے میں بھی بہت ہیل فول ہوتی ہے اب میں اس کو ڈش آٹ کروں گی میں اس کو مکس کر لوں اور اب میں اس میں ہرا دھنیا ڈالوں گی دھنیا ڈالنے سے تو کیا ہی بات ہے کھانا دکھنے میں بھی اتنا ہی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اب میں اس کو ڈش آٹ کر لوں دوستو میں نے اس کو ڈش آٹ کر لیا ہے اور آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں اور آپ اس کو رائے سپریر ناز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیو پسند آئے گی پلیس کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں گا خدا حافظ